ہلو دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ بلکل صحیح ہوں گے آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ اپنے نفس کو کیسے کابو میں پایا جائے دوستو نفس کو کابو میں پانا ہر کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے لوگ اپنی نفسانی خواہصات کے پیچھے برباد ہو جاتے ہیں تو چند ایسی باتیں ہیں چند ایسے طریقے ہیں جن سے اپنے نفس کو کابو میں پایا جائے دوستو رمضان المبارک کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا ہے لیکن دوستو صحیح معاملے میں اصلی شیطان تو انسان کا نفس ہوتا ہے انسان اپنے نفس سے چھٹکارہ کیسے پائے آج ہم جانے گے دوستو سب سے پہلے نمبر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب آپ کا نفس کسی کام کو کرنے کے لیے کہیں تو آپ اس سے باتیں کریں اس سے باتیں اس سے کہیں کہ آپ اس کام کو کیوں کرنا چاہتے ہیں جی ہاں دوستو کیوں شمط لگانا ایک بہت اچھی بات ہے اگر آپ اپنے کاموں میں سوال ڈالیں گے تو آسان ہوگا آپ اپنے نفس کو کابو میں پاپائیں دوستو دوسرے نمبر پہ ہمارا آتا ہے کہ اگر ہم اپنے نفسانی فائصات کو نفسانی کاموں کو اگر کل پر ٹالیں تو ہو شکتا ہے ہم اپنے نفس پہ کابو پا لیں دوستو جیسے کی مانو مجھے آج فلم دیکھنی ہے میرا بہت من کر رہا یا مجھے فلم دیکھنی ہے تو میں کیا کروں گا کہ میں اپنے نفس سے کہوں گا یار آج رک جا میں کل اس فلم کو پکا دیکھوں گا کہیں کوئی چیز بھاگی نہیں جاری کہیں ٹیلی ویزن نہیں بھاگا جارا کہیں نیٹ نہیں بھاگا جارا کہیں موائل نہیں بھاگا جارا میں پکے میں کل ہی اس چیز کو دیکھ لوں گا دوستو یہ میں نے اپنے کام کو کل پر ٹال لیا لیکن دوستو اس کے بعد کیا ہوگا جب کل ہوگا میں کل بھی اس سے یہی کہوں گا بھائی رک جا بھائی رک جا صبر کر لے میں کل اس چیز کو پھر سے دیکھ لوں گا پکا دیکھ لوں گا اور اس پرکار دوستو ہمیں ہر دل کل پھر کام کو ٹالنا ہے کیونکہ کل کبھی آتا نہیں ہے تو کل آج میں ایکسچینج ہو جاتا ہے دوستو ہمیں اس پرکار اپنے نفس پہ کابو پانا ہے اسے بے وقوب بنانا ہے اور اس کو بے وقوب بنانے کے بعد ہم اپنے نفس سے من چاہا کام لے سکتے ہیں اور اسے کابو میں پا سکتے ہیں اور اسے کابو میں پا سکتے ہیں